بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سے امریکہ جو لوگ الیگل طریقے سے غیر قانونی طریقے سے امریکہ کے طرف جاتی ہیں ان کی بات کریں گے اور جو بھی اپ ڈیٹ میرے پاس فیلحل ہے ان کی بھی میں آپ کو تمام کی تمام جو ڈیٹیل ہے وہ بتاؤں گا تو جو بائی بھی انٹرسٹ رکھتا ہے امریکہ کے ریلیٹڈ تو اس ویڈیو کو انٹرسٹ کرتا ہے کہ ضرور دیکھیں پر جن بھائی انبی تک چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکون بھی ہے اسے ضرور پریس کر دیا کرے تاں کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں اس وقت سچویشن کیا ہے کافی زیادہ بھائی جو ہمارا دوسرا چینل ہے ٹیچ ویزا پنجابی اس کے اوپر یہ پوچھتی ہیں کہ کب تک یہ جو ڈھنکی فلائٹ ہے یہ جو ڈھنکی روٹ ہے یہ نارمل طریقے سے اوپن ہوگا نارمل طریقے سے مراد یہ کہ جس طرح کووڈ سے پہلے سچویشن تھی وہ کب ہوگی نارمل طریقے سے ہم آ جا سکیں گے یہ کب پاسیبل ہوگا فلحال تو کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے برازل گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر میکسیکو کی گورنمنٹ کی طرف سے یا جتنے بھی کنٹریاں ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی انونسمنٹ نہیں آئی کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں کہ اس ڈیٹ کو بارڈرز اوپن کر دیے جائیں گے ٹوٹلی نارمل طریقے سے ویسے فلحال بات کریں تو بارڈرز اوپن ہے بٹ کچھ مین پوائنٹ ہیں کے بارڈر اوپن ہے باقی جتنے بھی نارمل ڈیز میں بارڈرز اوپن ہوتے تھے وہ کچھ ہاتھ تک ماند ہیں ان دنوں میں اگر آپ پاکستان سے جانا چاہتی ہیں تو کافی زیادہ ڈیفیکلٹی ہے سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ فلائٹ لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اگر پاکستان سے آپ برازل کی فلائٹ لیتے ہیں تو وہ آلموسٹ آپ کو ساڑھے تین چار لاکھ روپے میں پڑے گی تو وہ بھی کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے کینسل ہو جائے کوویٹ کی وجہ سے کیونکہ ایسا ہو رہا ہے ان دنوں میں تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بائی جا ہی نہیں رہا اگر کوئی بائی جا رہا ہے تو وہ بھی بہت ہی بڑے رسک کے اوپر جا رہا ہے موسٹلی جو دوست ہیں وہ دبائی میں ہیں دبائی سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دبائی سے اتنی زیادہ جو فلائٹس ہیں وہ کینسل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان سے آپ کو وایا یو اے ای یو اے ای سے پھر آگے آپ کو آریو جنیریو کی جو فلائٹ ہے وہ مل جائے گی اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں کہ جو بھی پاکستان نے اس وقت ان دنوں میں پاناما کے اندر یا کولمبیا کے اندر کوسٹا ریکہ کے اندر ایکواڈور کے اندر مجود ہیں ان کی کیا حالات ہیں ان کی کیا سچویشن ہے میں آگے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو ہمارا دوسرا چینل تیچ ویزہ پنجابی ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو آئی تینک سترہ منٹ کے ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے میں پوشیش کروں گا کہ اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں پروائٹ کر دوں کرنٹ سچویشن کیا ہے برازیل سے لے کر میکسی کو تک تمام کے تمام کنٹری کی میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے پاکستانی اور انڈین سپیشلی پنجابی جو دوست ہیں ان کے لیٹڈی کافی زیادہ نیوز ہے اس ویڈیو میں تو اگر کوئی بائی زیادہ انٹریسٹ رکھتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو ایک بار جا کے ضرور دیکھیں کافی زیادہ آپ کو نالج مل جائے گا کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے میکسی کو سے لے کر آگے آپ برازیل جتنے بھی کنٹری درمیان میں آتی ہیں میکسی کو تاک ان سب کی تمام ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملچائے گی بیسیکلی اس وقت جتنے بھی پاکستانی ہیں جو کہ ساؤتھ امریکہ سینٹر امریکہ میں مجود ہیں وہ آگے جا رہی ہیں بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ فیس بک کے اوپر کونٹیکٹ کرتے ہیں جو کہ اس وقت پاناما میں ہیں کوسٹاریکہ میں ہیں برازیل میں ہیں یا اکسیلوارڈور میں ہیں کوٹیمالہ میں ہیں کافی زیادہ دوست ہیں جو فیس بک کے اوپر کونٹیکٹ کرتے ہیں لیکن بیزی ہونے کی وجہ سے ان کی کال اٹینٹ نہیں کر پاتا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ جو آف ڈیز ہوتی ہیں آپ ان میں میسج کر دیجئے گا وائس میسج کر دیجئے گا میں جب بھی فری ہوں گا آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا تو جو کال کرنی ہے آپ نے وہ آپ سیچڈے سنڈے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ نو سے لے کر نائن پی ایم سے لے کر آپ گیارہ پی ایم تک کال کر سکتے ہیں میں آویلیبل ہوتا ہوں آلن ہوتا ہوں آپ کی کال میں اٹھاؤں گے انشاءاللہ تو اس وقت جتنے بھی برازیل کے اندر پاکستانی دوست موجود ہیں وہ آگے جا رہے ہیں ایکواڈور کی طرف ایکواڈور سے آگے کولمبیا کولمبیا کے اندر تھوڑے سے جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے کروشل ہیں کووڈ کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے وہاں پر الموشت تیرہ سے چودہ دن کا جو لاکڈون ہے وہ نافذ کیا گیا ہے جب اوپن ہوگا میں آپ کو آپڈیٹ دے دوں گا تو آگے جتنے بھی پاکستانی ہیں جو اس وقت پنامہ کے اندر ہیں وہ کافی زیادہ ڈینجرس سچویشن میں ہیں کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن جو ایک سپینیش نیوز پیپر ہے جو پنامہ ٹی وی ہے اس کے اوپر بھی یہ چھوٹی سی حبر چایا کی گئی تھی تقریباً چار لاشیں ملی تھی جنگل کے اندر جو پنامہ کا جنگل ہے اس کے اندر چار لاشیں ملی تھی جو کہ ان کی بارڈرز پولیس ہے وہ جنگل کے اوپر اس وقت آپ کہہ لے کہ کافی زیادہ ان کی سخت نگاہ ہے کیونکہ کافی زیادہ جو غیر قنونی لوگ ہیں وہ جنگل کی طرف سے آتی ہیں تو اب انہوں نے جو بارڈرز پولیس ہے وہ پنامہ کے جنگلوں میں بھی نافذ کی ہے جو کہ الیگل امیگرینٹ جو ہیں ان کو آگے آنے سے روک سکے تو چار پاکستانی ہیں جن کی لاشیں ملی تھی کنفرم نہیں ہو سکا لیکن میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جب کنفرم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا چار پاکستانی ہیں جن کی لاشیں جو ہیں وہ ملی ہیں کیونکہ پنامہ اتنا اچھا کنٹری نہیں ہے پورٹ لوگ ہیں وہ ان کو واپس اپنی کنٹری بیسے گئے تو وہاں پر ہی ہیں پھر میں آپ کو بتا دوں یہ بات کنفرم نہیں ہے کنفرم ہوگی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا پنامہ کے اندر کچھ دوست ہیں جن سے میں انفرمیشن لینے کے بعد آپ کے ساتھ جیرے ضرور کروں گا یہ بات کنفرم ہے کہ چار لاشیں ملی ہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستانیوں کی ہیں یا نہیں ہے پنامہ کے جنگلوں کے اندر کافی زیادہ دوست ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں اس کے بعد اس وقت جو پاکستانی ہیں اجنٹوں کی بات کرتا ہوں اس وقت جو پاکستان کے اندر اجنٹ ہیں وہ چالیس سے پچاس لاکھ روپیہ لیتی ہیں یو ایس کے ڈھنکی کی پاکستان سے آپ کو دبائی لے کے جائیں گے دبائی سے پھر آگے آپ کو لے کے جائیں گے جتنے بھی کنٹری ہیں پرازیل پرازیل سے آگے جتنے بھی کنٹری ہیں تقیباً دس سے بڑا کنٹری ہیں جن کو کراس کرنا ہوتا ہے آپ نے چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر یا جنگلوں سے ہوتے ہوئے کشتی میں بیٹھ کر آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے ان سب کے آپ سے چالیس لاکھ روپیہ لیا جاتا ہے اور چالیس لاکھ میں آپ امریکہ نہیں پہنچتے جب آپ امریکہ پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد جو آپ کو باؤنڈ پڑتا ہے جو آپ کو جرمانہ پڑتا ہے وہ بھی آپ اپنے ذہن میں تقریباً تقریباً کمز کمز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ڈالر اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا کیونکہ اتنا جو باؤنڈ ہے وہ پاکستانیوں کو پڑھتا ہی پڑھتا ہے میری انفرمیشن کے مطابق اور جتنے بھی میرے دوست ہیں جو اس طریقے سے گئے تھے ان کو دس ہزار بھی پڑا ہے تین ہزار بھی جرمانہ جو باؤنڈ ہے وہ پڑا ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھئے گا کافی زیادہ بائی ہیں وہ سمجھ دیا ہے کہ امریکہ جانے کے لیے صرف آپ جب اجنٹ کو پیسے دیتے ہیں صرف آپ کا جو موصلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے بلکل نہیں ہے آپ اجنٹ کو پیسے دیتے ہیں چالیس لاکھ روپیہ جب آپ کو اجنٹ لے کے جائے گا برازل برازل کھانے پینے کا خرچہ آپ نے خود کرنا ہے اور جب آپ میکسیکو تک جائیں گے تقریباً آلموسٹ راستے میں تین سے چار یا پانچ منت ایزی لگ جاتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے اجنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو جو چنے ہیں سفید چنے وہ ہی آپ کو دیتا ہے یا پھر ایک دو نان صرف یہ ہی ہراک ہوتی ہے آپ کی اجنٹ دیتا ہے باقی جو کچھ بھی کھانا ہے وہ آپ نے اپنے پیسوں سے لے کر کھانا ہے تو یہ جتنے بھی مہینے ہیں ہر روز آپ کمز کمز ایک ڈالر بھی آپ خرچ کریں تو کہاں پہ بات جاتی ہے آپ بہت دیکھ لیجئے گا اور جب آپ میکسیکو اکراس کرنے کے بعد یو ایس سے پہنچیں گے وہاں پر باؤنڈ باؤنڈ آپ کو پڑے گا وہ بھی آپ نے دینا ہوگا لیکن آپ کو ان کی تین سال کے اندر اندر دینا ہوتا جو کہ آپ وہاں پر کام کرنے کے بعد ادا کر سکیں گے اس کے بعد وکیل کی فیس ہوتی ہے اور بھی کافی زیادہ ایکسپینس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے ادا کرنے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو وہاں پر امریکہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ایک میں بات آپ کو بتا دوں اگر آپ کا کوئی دوست کوئی رشتے دار امریکہ ہے اور وہ اس طریقے سے گیا ہے آپ اس سے پوچھئے گا کہ جب اجنٹ نے اس سے بات کی تھی اور وہاں پر جانے کے بعد ٹوٹل خرچہ کتنا آیا تھا اجنٹ کو دینے کے بعد باقی جو دینا بھی خرچہ وہ کتنا آئے گا تمام کی تمام جو بات ہے وہ آپ کے سامنے وہی رکھے گا تقریباً میں ایک آپ کو اندازہ دوں تو آل بوسٹ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تقریباً ساٹھ سکتر لاکھ روپیہ ایزی لی ایزی لی لگ جاتا ہے امریکہ پہنچتے پہنچتے وہاں پر کام سٹارٹ کرنے تک چالی سے پچاس آپ یہاں دیتے ہیں باقی باؤنڈ آپ کو دس بیس لاکھ روپیہ پڑتا ہے باقی وکیل کی فیس اور یہ کافی زیادہ کم رقم میں نے آپ کو بتائی ہے ہو سکتا ہے جو آپ کو جرمانہ ہے وہ تیس چالیس لاکھ روپیہ پارجے ہو سکتا ہے آپ کو جرمانہ پانچے لاکھ پڑے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے جج کی اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے سٹیٹ کی اوپر کہ آپ نے کون سی سٹیٹ میں اپلائی کیا ہے کافی زیادہ اس کے اوپر فیٹس ہوتے ہیں جن کو مددے نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے انفرمیشن رکھتا ہے تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیکٹینٹر سینٹر اچھا مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو سرکاری وکیل ہے وہ اچھا مل جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وکیل ہے وکیل کی اور جو جاج ہے وہ بہت ہی قسم سے ملتا ہے اگر اچھا جاج ملتا ہے تو آپ کو جو جرمانہ ہے جو باؤنڈ ہے وہ پنگرہ سو دو ہزار یورو بھی پار جاتا ہے تو جو کہ کافی اچھی بات سمجھی جاتی ہے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جن کو بیس بیس تیس تیس ہزار جرمانہ بھی پڑا ہے تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ کی لکھ کے اوپر اگر آپ کی لکھ ساتھ دے رہی ہے تو آپ کالیفورنیا کے اندر بھی آپ اچھے طریقے سے باجیں اگر آپ کا لکھ ساتھ نہیں دے رہا تو آپ ٹیکسز کے اندر بھی جو ہے وہ باری جرمانے کے ساتھ نکلتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ جو لیٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اور جن بھائیوں ابھی تک چینلیج تیچ ویزہ کو سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے چینل تیچ ویزہ کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ